نہ ادھر نہ ادھر سیدھے مددے پر نظر کیا ہے آج کی خبر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیوزیٹین آپ کے پونیت کے ساتھ تو خبر یہ ہے کہ ٹی ایم سی کے راج سبھا سانسد جواہر سرکار نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے کلگاتا کے آج کر میڈیکل کالج اور اسپتال میں ٹرینی ڈاکٹر کے ریپ اور مرڈر پر راج سرکار کے رویے سے ناراض ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے اور استیفہ دے دیا ہے ٹرینڈمول کانگریز کے راج سبھا سانسد جواہر سرکار نے استیفہ دے کر کیا کہا یہ آپ کو بتاتے ہیں درصال ایک ٹرینی ڈاکٹر کے ریپ اور مرڈر کی گھٹنا آج کر میڈیکل کالج میں سامنے آئی تھی اور اس کے بعد اس پر سرکار کا جو رویہ رہا اس کے ویرود میں وہ یہ قدم اٹھا رہے مکہ بنتری اور ٹی ایم سی سپریموں ممتہ بینر جی کو انہوں نے پتر لکھا ہے جس میں اپنی ہی پارٹی کے کچھ خاص لوگوں اور بھرشت لوگوں کے دبنگ رویہی پر انہوں نے نشانہ ساتھ آئے اپنے اس پتر میں بھی لکھتے ہیں کہ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے سانسد کے پت سے استیفہ دینے اور خود کو راج نیتی سے پوری طرح سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جوار سرکار نے کہا ہے کہ اتنی عمر میں انہوں نے جیون کی دیلیز پر کسی کوئی بھی انسان وشیش پد اچھا کے ساتھ راج نیتی کے میدان میں اترتا نہیں ہے اور اسی لیے انہیں کبھی کسی پارٹی یا پد یا انیا چیز کی کوئی مہتبا کانکشن نہیں رہی پارٹی راج نیتی میں سیدھے بھاگدار نہ ہوتے ہوئے بھی سانسد بننے کا میرا ایک ماتر مقصد تھا کہ موڈی اور بی جی پی سرکار کی نرنکش اور سامپردائک راج نیتی کو بینقاب کرنے کے سنگھرش میں میں شامل ہونا چاہتا تھا اس سنگھرش میں ایک چھوٹے سے سپاہی کے روپ میں ہوتے ہوئے بھی میں نے سانسد میں کئی بحثوں میں حصہ لیا اور اس کا ثبوت سانسد ٹی وی یا یوٹیوب پر کافی ماترہ میں دکھائی دیتا ہے لیکن وہ ناراض کیوں ہوئے پوروے شکشہ منتری کے معاملے سے ناراض ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سانسد چنے جانے کے ایک سال کے بعد جب میں نے دوزار بائیس بھی راج کے پوروے شکشہ منتری کے بھرشتہ چار کے کھلے ثبوت دیکھے تو میں نے ساروجنی گروپ سے یہ کہا تھا کہ ٹی ایم سی اور سرکار کو اس معاملے میں بہت سکریہ ہونے کی ضرورت ہے اور تب بھی پارٹی کے کئی آلہ نیتاؤں نے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا تب میں نے اس امید میں استیفہ دینے سے یہ پرحیز کیا کہ کٹ منی اور بھرشتہ چار کے قلاف ایک سال پہلے شروع کیے گیا اندولن کو آپ یعنی کی ممتہ براجی چاری رکھیں گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے کئی شبجندکوں نے تب مجھ سے انرود کیا کہ میں دلی میں ستاروڑ بی جی پی سرکار کے دوارہ بھارت میں لوکت انتر دھرم نیرپکشتہ اور ابھیویقتی کے آزادی پر بڑے پیمانے پر حملے کے خلاف سنسد سے اپنا ویرود جاری رکھوں جوار سرکار نے بھرشتہ چار کو لے کر سرکار کی اندیکھی پر بھی سوال اٹھا ہے ممتہ سرکار کی اندیکھی پر اور کہا ہے کہ میں دو سار بائیس میں پارٹی جوائن کرنے کے ایک سال بعد پورو شکشہ منتری کے خلاف بھرشتہ چار کے کھلے ثبوت دیکھ کر حیران تھا اور یہ کہہ چکا تھا کہ بھرشتہ چار سے پارٹی اور سرکار کو کڑائی سے نپٹنا چاہیے اور ایسے میں کاروائی ہونا چاہیے لیکن سینئر نیتا میرے ساتھ لگاتار غلط بیوہار کرتے رہے مجھے پرطالت کرنے کی کوشش کی حالانکہ تب میں نے استیفہ نہیں دیا کیونکہ مجھے امید تھی کہ آپ کمیشن خوری بھرشتہ چار کے خلاف اپنا بھیان جاری رکھیں گی لیکن میرا موہ بھنگ اس سے بڑھتا چلا گیا کیونکہ راج سرکار بھرشتہ چاریوں کو لے کر کافی لاپرواہ رویہ اپنائے ہوئے تھی یہ جوار سرکار کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اکتالیس سال کے آئیے اس کریئر میں کے بعد مجھے جھگی جھوپڑی میں ایک بہت ہی سادھارن اور مدھیم برگ کے فلیٹ میں رہنا یا پھر نو سال پرانی چھوٹی کار چلانا سہج نہیں لگتا لیکن مجھے حیرانی اور غصت اب آتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کئی پنچائت میمبر اور نگر پالی کا میمبر لگزری کار کا استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھ کر کیبل میری نہیں بلکہ پہشمنگال کے سبھی لوگوں کی بیڑا تیز ہو گئی ہے یہ بھی صحیح ہے کہ انیہ دلوں اور انیہ راجیوں کے کئی نیتاؤں نے بھی آوائد روپ سے اقود سمپتی حاصل کیے میں یہ بلکل بھی قبول نہیں کر سکتا کہ پھرشٹ ادھکاریوں یا ڈاکٹروں کو اونچے پدوں پر پوسٹنگ دی جاری ہے سبھی کا یہ بہننا ہے کہ اگر سمجھ رہتے پھرشٹ ڈاکٹرز کے گیروں کو توڑنے کا فیصلہ لے لیا گیا ہوتا اور اس جگھنے گھٹنا میں شامل آرجی کر کالیج کی بات کر رہے ہیں اس میں ادھکاریوں کو تدکال کا ٹھوٹ سزا دی گئی ہوتی تو راجی میں سامانی حالت بہت پہلے لوٹ سکتے تھے لیکن ایسا نہیں کیا گیا ان کا یہ کہنا ہے سانسا جوار سرکار کے ستیفے کے فیصلے پر ٹی ایم سی نیتا کونال گھوش کی طرف سے پرتیقری آئی اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جوار سرکار کے ویکتیگت سدھاند کی آلوچنا تو نہیں کرتے اور یہ ان کا فیصلہ ہے وہ اپنا فیصلے لے سکتے ہیں وہ بہت ورشت اور سمجھدار ویکتی ہیں ان کے الگ سدھاندے ہیں اور ہمارا شیرش نیترد یعنی ٹی ایم سی نیترد ویس پر فیچار کرے گا ہم اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے یہ ان کی طرف سے کہا گیا لیکن جوار سرکار کی طرف سے اسطیفہ دیتے ہوئے جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ایک بار پھر سے ممتہ بنر جی کو گھیرنے کے لیے کافی ہیں خاص طور پر ویبکش جو وہاں پر ہے وہ ممتہ بنر جی کو اس مددے پر بہت گھیرنے والا ہے کیونکہ جوار سرکار کی طرف سے سیدھے سیدھے یہ کہا گیا کہ بھرشتہ چار کے خلاف جو ٹولرنس رکھا گیا جو نیتیاں رکھی گئی جو ڈھیلا روائیہ رکھا گیا وہ لگاتار ویبستہ کو بگاڑتا رہا اور خاص طور پر آج ہی کر میڈیکل کالیج کا امہوں نے ذکر کیا اور اپنے پاتر میں وہ ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھرشتہ چاری ادھکاری اور ڈاکٹرز کے خلاف اگر پہلے ہی کوئی کڑی کاربائی کر لی گئی ہوتی تو ایسی گھٹنا ہوتی نہیں اور حالات پردیش میں پہلے سے بھی جلدی سدھر سکتے تھے جو ابھی حالات دھیرے دھیرے سدھر رہے ہیں لیکن وہ بہت پہلے سے سدھر سکتے تھے تو اسی لیے انہوں نے اب استیفہ بھی دے دیا ہے اور انہوں نے اپنی عمر کا حوالہ بھی دیا ہے کہ ستر سال کے عمر کے ہو جانے کے بعد کسی بھی ویکتی کو کسی پا دیا کسی اور چیز کی لالسا نہیں ہوتی ہے لیکن وہ کام کر رہے تھے تو کیول اس لیے کر رہے تھے کہ کچھ بدلاب آ سکے انہوں نے وہ کام کر رہے تھے تو اس لیے کیونکہ وہ راج سبھا پہنچے تو وہاں پر بی جے پی کو وہ کھیر سکیں لیکن انہیں سارے سدھانت جو انہوں نے بنائے تھے ان کو جھٹکا لگا کیونکہ جس طریقے کا رویہ سرکار کا اس ماملے میں دیکھنے کو ملا اس سے انہوں نے ساف طور پر ناراضگی جتائی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس ماملے میں راج نیتی کس طریقے کا مول لیتی ہے اور راج نیتی کے رنگ میں اور کیا نیا رنگ چڑھتا ہے